بسم اللہ الرحمن الرحیم و السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا حوشہ احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا آفریکل یوٹیوب چینل ناظرین رشیا یوکرین اور امریکہ اور اس جنگ کے حوالے سے لا تعداد اہم خبریں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں ایک نہیں دو نہیں تین نہیں چار نہیں پانچ نہیں بلکہ بے شمار اہم اپ ڈیٹس جو آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں جو کہ آپ کو دیکھنی چاہیے اور آپ کے نالج میں یہ ساری کی ساری چیزیں ہونی چاہیے سو ویڈیو کو آخر تک دیکھئے گا ویڈیو کا بقاعدہ آغاز کرتے ہیں پہلی خبر ناظرین میرے پاس یہ ہے کہ خارکیو کے اندر ٹینکوں کی گھماسان کی جنگ شروع ہو چکی ہے سڑکوں کے اوپر ایک جانب یوکرینی فوج دوسری جانب ریشن فوج اور آمنے سامنے سے وار ایک دوسرے پر کیا جا رہا ہے اور یہ ویڈیوز وائرل ہو چکی ہیں انٹرنیٹ پر یہ اب سے ایک گھنٹے پہلے کی خبر میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں یہ بڑی امپورٹنٹ خبر تھی ایک اور خبر میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا چلوں وہ یہ کہ رشیہ نے دھمکی دی ہے کہ بھئی ایک وقت یوکرین کے پانچ بڑے شہروں پر وہ حملہ کرنے جا رہا ہے اور ساتھ ہی ساتھ نہ صرف حملہ کرے گا بلکہ اس نے اپنی فورسز کی پکچرز اور ویڈیوز بھی جاری کر دی ہیں جو کہ اٹیک کے لیے بالکل تیار ہیں تو ناظرین اب پہلے ہی یوکرین جو ہے وہ اس سیچویشن میں فنسا ہوا ہے نیٹو فورسز اس کو دور سے دیکھ کر بس ہاتھ ہلا رہی ہیں نہ کہ ان کے ساتھ آ کر لڑ رہی ہیں بلکہ ان کو پہلے خواب دکھا ہے سوہانے اب ان کے خواب توڑنے پر تلے ہوئے ہیں امریکہ سمیت نیٹو کے جتنے بھی کنٹریز ہیں اب آتے ہیں اگلی خبر کی طرف ناظرین بیس لاکھ یوکرینی ملک بدر ہو چکے ہیں جنگ کے خوف سے اور بے شمار دل دہلا دینے والی ویڈیوز انٹرنیٹ پر وائرل ہو رہی ہیں آج کی ویڈیو ایک چھوٹا سا بچہ پولینڈ کے بارڈر پر روتا ہوا جا رہا ہے بلگتا ہوا اس جنگ کے خوف سے تو یوکرین کے اندر حالات بلکل بھی اب نارمل نہیں رہے اور یہ بد سے بدر ہوں گے یہ میں آپ کو ابھی ایڈماس میں بتا دوں اس کو لکھ کے رکھ لیں کیونکہ سیچویشن جو ہے وہ بگڑتی جا رہی ہے یوکرین جو ہے اس کو تباہی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے نہ صرف یوکرین بلکہ رشیا کو بھی نقصان اٹھا رہا ہے یہاں پر ایک دردناک خبر آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کلسٹر بمز کا استعمال رشیا کر رہا ہے ایسا کہا جا رہا ہے یوکرینی اور بریٹش میڈیا کی جانب سے آج کی خبر ہے ابھی کچھ دیر پہلے کی کہ ایک سات سالہ بچی کلسٹر بمز کے حملے سے ہلاک ہو گئی جبکہ اس کے دادا جو اس کو بچانے کے گھر سے آگیا تھے وہ بھی اس حملے کے اندر ہلاک ہو گئے تناظرین کلسٹر بمز جو ہیں ان کو بین کر دیا گیا تھا یہ ایک بڑا راکٹ لانچر ہوتا ہے خالی اس کے اندر یہ چھوٹے چھوٹے بومز ہوتے ہیں یہ ہوا میں پھٹتا ہے اور پھر وہ چھوٹے چھوٹے بومز زمین پر پھیل جاتے ہیں بکھر جاتے ہیں اور ان کو جب تک ڈیفیوز نہ کیے یہ زائیہ نہ کیے جائے یہ زائیہ نہیں ہوتے تو آپ امیجن کریں کہ یہ کسی کی گھر کی چھت پر گر سکتا ہے کسی کے لون میں گر سکتا ہے کسی کی گاڑی کے اوپر گر سکتا ہے کسی بھی راستے کے دنے گر سکتا ہے تو یہ انتہائی خطرناک ترین بومز میں سے ایکس کا شمار ہوتا ہے کلسٹر بوم کا آگے بڑھتے ہیں ترکیش ڈرونز ناظرین جنگ کا پانسہ ہی پلٹ دیا ہے آپ کو آزربائی جان والی جنگ یاد ہوگی ٹھیک ہے ترکیش ڈرون یکرین تک پہنچ چکے ہیں اور یکرین نے ان کا بہترین طریقے سے استعمال شروع کر دیا ہے یکرین نے رشیا کا اے ڈیفینس سسٹم اڑا دیا ہے ترکیش ڈرون کی مدد سے تو ناظرین ترکیش ڈرون پوری دنیا میں اپنی قابلیت کا لوہا منوار ہے پہلے آزربائی جان کا آپ نے دیکھا تھا اور اب یکرین دھڑا دھڑ ترکیش ڈرونز کا استعمال کر رہا ہے اور رشیا کو نقصان پہنچا رہا ہے تو ہیٹس آف ٹو ترکیش ڈرونز لیکن جنگ تو کسی کے لیے بھی خطرناک صورتحال پیدا کر سکتی ہے اچھی بات نہیں ہے لیکن اچھی بات یہ تھی کہ ایک مسلم کنٹری کا ڈرون جو ہے اس کا استعمال کیا جا رہا ہے اگلی خبر کی جنگ باتیں ہیں ایک بہت ہی بڑا حملہ کیا ہے یکرین نے بڑی سمجھداری کے ساتھ رشین آئل سپلائی چین کے اوپر یعنی کہ رشیا کے جو آئل ٹینکرز تھے وہ ان کا ایک کافلہ جا رہا تھا اس پورے کے پورے کافلے کو تباہ کر دیا ہے نہ صرف اس کافلے کو بلکہ رشین گیس پائپ لائن کے اوپر بھی اٹیک کیا ہے اور ان فیچر بھی دھمکی دی ہے ہم رشین جتنی بھی گیس پائپ لائن ہے اس کو تباہ کر دیں گے یعنی کہ رشیا کا اگر میں کہوں نا نبز ہے تو وہ آئل ان گیس ہے جو کہ وہ دنیا کو سپلائی کر رہا پورے یورپ کو سپلائی کر رہا ہے یہی وجہ ہے کہ یورپ ابھی تک رشیا کے آمنے سامنے نہیں آ رہا اور دوسری بڑی وجہ ہے کہ وہ بھی بہت بڑا چودری ہے اگر یورپ اور نیٹو اور امریکہ یہ سارے مل کر ایک چودری ہیں تو رشیا بھی بہت بڑا چودری ہے ایک چودری چائنا بھی اور ایک چودری بننے کی کوشش کر رہا ہے وہ انڈیا جو کہ بن نہیں سکتا برحال آگے چلتے ہیں ہتھیاروں سے لے اس امریکی جہاز پولینڈ کے بارڈر پر پہنچ چکے ہیں یہ اشارہ ہے جو اب سے کچھ تیر پہلے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ حالات بد سے بتر ہوں گے اپاچے ہیلیکپٹر اور بلیک ہیلیکپٹر جو ہیں وہ پولینڈ پہنچ چکے ہیں نا صرف امریکہ کے بلکے بریٹش یعنی کہ یوکے کے بھی بلیک ہاک اور اپاچے ہیلیکپٹر جو ہیں لکھو وونیا پتہ نہیں کیا نام ہے لکھو وونیا اس طرح کر کے نام ہے یوکریئن کا معذرت چاہتا ہوں ٹھیک ہے لکھو وونیا نام ہے وہاں پر پہنچ چکے ہیں اور یہ سارے کے سارے جو یہ تیاری کر رہا ہے امریکہ اور یوکے یا یورپین جتنی بھی کنٹریز ہیں یہ ایک بڑی جنگ کا جو ہے وہ اشارہ دے رہے ہیں دوسری جانب ریشیا نے آج ایک بہت بڑی اور تازہ ترین دھمکی دی ہے یو ایس اے اور نیٹو فورسز کو اس دھمکی میں ریشن حکومت کا کہنا ہے کہ اگر اگر نیٹو فورسز شامل ہوتی ہیں یعنی کہ فوجی ان کے نیٹو کے یوکرین کے ساتھ مل کر لڑائی کے لیے آگے آتے ہیں یا اس لڑائی میں کودتے ہیں تو یہ دنیا کا اختتام ہوگا یہ ریشن گورنمنٹ نے سٹیٹمنٹ جاری کیا ہے کہ اگر اگر امریکہ یوکرین کے اندر اپنی فوجیں بھیجتا ہے یا نیٹو اپنی فوجیں بھیجتا ہے تو یہ دنیا کو اس کے اختتام کی جانب یعنی کہ سیدھی سیدھی ایٹمی حملے کی دھمکی ورلڈ وار تھری جس کا آج تک چرچہ ہو رہا تھا ریشیا نے اس کے اوپر تھپا لگا دیا پتہ نہیں یہ ایک دگانے کے لیے سٹیٹمنٹ دی گئی ہے ریشیا کی جانب سے یا واقعی ہی میں ریشیا اتنا خطرناک اور اس وقت اتنے غصے میں بیٹا ہے کہ وہ اس طرح کا کوئی قدم اٹھا سکتا ہے تو دوسرے جانب فرانس کے پریزیڈنٹ جو ہیں انہوں نے چائنہ سے مدد مانگ لی ہے شی جنگ پنگ کو انہوں نے کال کی ہے انہوں سے ملاقات کبھی وقت مانگیا انہوں نے کہا ہے کہ ریشیا کے ساتھ آپ کے اچھے ٹرمز ہیں اچھے تعلقات ہیں آپ اس جنگ کو رکوانے میں اپنا اہم رول جو ہے وہ پلے کریں اور مدد مانگ لی ہے چین سے یعنی کہ یورپ امریکہ گٹنوں میں بیٹھنے جا رہا ہے چین کے آپ سمجھے امریکہ خود کبھی بھی نہیں کرے گا بھر امریکہ کی انسٹریکشن کے بغیر کبھی بھی فرانس یا کوئی بھی یورپی ملک ایک ایسے چین سے مدد نہیں مانگ سکتا تو جھکے چھپے الفاظ میں امریکہ جو ہے وہ بھی چاہ رہا ہے کہ چین جو ہے اس جنگ کو رکوانے میں مدد فرام کرے ایک اور ایمپورٹنٹ خبر میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں ویڈیو وائرل ہوئی ہے سوشل میڈیا پر ابھی آپ سے دو گھنٹے پہلے یکرینی آرمی نے ایک ویڈیو جاری کی ہے جس کے اندر رشیان فائٹر جیٹ کو مار گرایا ہے یہ ویڈیو انٹرنیٹ پر انہوں نے ریلیز کی ہے اور بتایا ہے کہ ہم بھی کسی سے کم نہیں ہیں یعنی کہ یکرینی فورسز بھرپور اپنی پوری طاقت کے ساتھ لڑائی اور اس جنگ کو لڑ رہے ہیں ناظرین جنگیں کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہیں بارال ہم حاضر ہوں گے اگلی نہیں کسی ویڈیو کے ساتھ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں کومنٹ میں جائے اپنی رائی کا اظہار کریں ملتے ہیں دھیر ساری نئی تازہ ترین خبروں کے ساتھ مجھے تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ نگے بان